بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعتنا ہم غزل نمبر تین دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اس کے شعر نمبر پانچ چھے اور شعر نمبر سات کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شعر نمبر پانچ ملاحظہ کیجئے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے مشکل الفاظ کے معنی بھلا بھلائی یعنی کی درویش فقیر اور صدا کا معنی ہے آواز اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے انسان لوگوں کے ساتھ بھلائی کر لوگ تیرے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آئیں گے فقیر بھی یہی صدا ہوتی ہے آئیے اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں اس شعر میں مرزا عصداللہ خان غالب عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے زندگی کا ایک سنہرہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ نیکی اور بھلائی کا سلوک کریں تو اس کے لئے تمہیں بھی لوگوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا پڑے گا قدرت کا اصول ہے کہ انسان جیسا دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے دوسرے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپناتے ہیں اگر انسان برے وقت میں کسی کے کام آئے گا تو لوگ بھی مشکل حالات میں اس انسان کے مدد کرنے پر تیار ہوں گے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش باری پر شعر نمبر چھے جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے نسار قربان اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں نہیں جانتا کہ دعا کیا چیز ہے میں تو تم پر جان قربان کرنے کے لئے بھی تیار ہوں تشریح طلب شعر میں شاعر نے انسانوں کے دو مختلف رویوں کی طرف اشارہ کیا ہے زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے اپنی مصیبت یا پریشانی کا ذکر کرے تو لوگ اسے دعا دے دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائے لوگ اس مصیبت زدہ شخص کو اس کی مصیبت سے نکالنے کے لئے خود آگے نہیں بڑھتے اور محض زبانی دعاوں سے کام لیتے ہیں مگر اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مصیبت زدہ شخص کو اس کی مصیبت سے نکالنے کے لئے صرف دعا سے کام نہیں لیتے بلکہ وہ خود بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں خواہ انہیں اس مقصد کے لئے اپنی جان بھی قربان کرنے پڑے لہٰذا مرزہ غالب کہتے ہیں کہ اے محبوب تجھ سے محبت کرنے والے اور بھی بہت ہیں جو صرف زبان سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر میری محبت ان سے مختلف ہے اگر تجھ پر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی پریشانی آن پڑی تو میں صرف دعاؤں سے ہی کام نہیں لوں گا بلکہ تجھے اس پریشانی سے نجات دلانے کے لئے جان بھی قربان کرنا پڑی تو اس سے بھی دریر نہیں کروں گا یعنی میں جان بھی قربان کرنا پڑی تو پیچھے نہیں ہٹوں گا شیر نمبر ساتھ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں مانتا ہوں کہ غالب کی کوئی قدر و قیمت نہیں لیکن اگر میں یعنی غالب تمہیں مفت مل جائے تو اس میں کیا برا ہے آئیے اس کے تشریح سمجھتے ہیں تشریح طلب شیر میں شاعر کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہیں عزیز طلبہ کسر نفسی کا مطلب ہے اپنے آپ کو کم قیمت ثابت کرنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں گئی تو شاعر کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں میری کوئی حیثیت نہیں میں کسی کام کا نہیں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے اپنی کوئی قیمت مقرر نہیں کی کسی کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی مشکت سے گزرنا پڑتا ہے یا کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے مگر میں تمہیں کسی بھی مشکت میں مبتلا کیے بغیر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں آخر اس میں برائی ہی کیا ہے کہ میں تمہیں مفت میں مل جاؤں اور تمہیں مجھے قبول کر لو عزیز طلبہ در حقیقت یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز بغیر مشکت کے مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا لہذا شاعر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے میرے محبوب کو میں چونکہ مفت میں مل رہا ہوں اس لیے اس کے دل میں میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مرزا عصداللہ خان غالب کے باقی تین اشعار کے تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی ماندہ غزلوں کی تشریح کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ